السلام علیکم and good evening friends کیا حال آپ کے ٹھیک ٹھاک ہے اچھے دوستو آج کی تازہ خبروں کے ساتھ آج کی دن بر کی جو خبریں سارے دن نہیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تاکہ مین خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کے سارے دن آج کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے جو خبر ہے وہ میرے سامنے وہ دعا زہرہ کے والد کی بیٹی کو شیلٹر ہم بجوانے کی درخواست واپس عمر کے توہین کے لیے نویہ میڈیکل بورڈ بنانے کی اپیل اور مزید بتاتے ہیں کہ دعا زہرہ کے والد مہدی کازمی نے سپریم کورڈ میں بیٹی کو شیلٹر ہم بجوانے کی دائے درخواست واپس لے لی ہے جس پر عدالت نے یہ کیس نمٹا دیا ہے عدالت نے دعا کے والدہ مہدی کازمی کو میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے لیے مطلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے عدالت کا کہنا تھا کہ مطلقہ کیس ہمارے دائرے کار میں نہیں دعا زہرہ کے والدیں میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے لیے مناسب فورم سے مناسب جو فورم ہیں ادھر سے رجوع کر سکتے ہیں عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمر کے توہین کی رپورڈ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے سدو موسے والے کے حوالے سے ایک خبر ہے وہ سامنے یہ کہ قتل ہونے والے پنجابی گلوکار کو نویا گانا س وائی ال ریلیز ہو چکا ہے اور سوشل میڈیا پر اس کے تفسرے اس وقت جاری ہیں پنجاب کی بات پنجاب کا شیر ہی کر سکتا ہے اور پنجابی گلوکار سدو موسے والا کی قتل کے تقریباً تین ہفتہ بات جمعے رات آج کی شام ریلیز ہونے والے ان کے ایک گانے ایک نوے گانے پر اس کے اس طرح کے ہزاروں کمیٹس دیکھے جا سکتے ہیں یہ گانا ان کے یوٹیوب اکاؤنٹ پر ریلیز کیا گیا ہے جسے صرف چند ہی گینٹوں میں سقریب تیس لاکھ لوگ دیکھ چکے اور سن چکے ہیں اور اس گانے میں انڈین ریپر کی کچھ پرانی تصویر اور ویڈیوز کو استعمال کیا گیا ہے اور اس کے آخر پر یہ پیغام لکھا گیا ہے کہ پنجاب کو سہرہ بننے سے روکنے کے لیے آپ میں سے ہر ایک شخص پنجاب کے دریاؤں کے پانی کو بچانے کی آخری امید ہے آمر لیکت کے جو پوسٹ مارٹم کے حوالے سے جو خبر چلی تھی وہ بھی آپ کو یہاں پہ اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے معروف ٹی وی شخصیت جو تھا اس کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ روک دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا سندھ ہائی کورٹ نے بدھ کے روز معروف ٹی وی شخصیت آمر لیکت حسین کے پوسٹ مارٹم کا حکم موطل کرتے ہوئے اس پر درخواست پر مزید سماعت 29 جون تک ملتوی کر دی ہے یاد رہے کہ گزرستہ ہفتے جوڈیشل مجسٹر شرکی وزیر حسین میمن نے رکن قومی اسمبلی کی قبر کو شائع اور پوسٹ مارٹم سے مطلق درخواست پر فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ آمر لیکت کی موت کے حوالے سے شکوک و شباہ درور کرنے کے لیے پوسٹ مارٹم جو ہے وہ ناگزیر ہے مگر اب سندھ ہائی کورٹ نے جوڈیشل مجسٹر کے آرڈر پر حکم امتنا جاری کر دیا ہے اس کیس میں آمر لیکت کے خاندان کی نمائندگی کرنے والے وکیل زیا ایوان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ آمر لیکت کے بیٹے بیٹی اور سب کا اہلیہ کی موجودگی کے بواجود ایک اجنبی نے عدالت جوڈیشل مجسٹر سے رجوع کیا اور پوسٹ مارٹم کا آرڈر حاصل کر لیا عدالت میں ان کا موقف تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آمر لیکت کی حلاقت ڈپریشن میں ہوئی ڈپریشن دینے والوں کے خلاف ہم الگ سے کیس دائر کریں گے